اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور اہلِ اعراف یعنی جہنم کے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے بکار کے کہیں گے کہ نہ تو تمہاری جبعہ تھی تمہاری کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تقبر کرنا تمہیں فائدہ دے سکا عیشہ نمبر 53 یہاں بدنصیب جہنموں کی زلط اور اسوائی کی مزید منظر کشی کی گئی ہے ایک طرف تو وہ شدید سے شدید جسمانی عذاب تھے دو چار ہوں گے تو دوسری طرف ہر قسم کے تعانو تشنی کے تیر ان کی ذہنی و قلبی عذیت میں اضافے کا باعث ہوں گے دنیا کی چند روز زندگی میں مال و سروت یعلم و فضل اور ذہانت و فراست دے کر ان کو آزمائش پر ڈالا گیا تو بجائے اس کے کہ ان میں انکساری و فروتنی کے ساتھ اللہ کی چپر گزاری کا جذبہ ابرتا جس سے ان کی آخرت بندی ان میں خود ستائی اور احساس برطری کے مضموم خسائل پیدا ہو گئے پھر ان کے زیر اثر گروہ میں سے آگے پیچھے چاپلوسی کرنے والوں نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا چنانچہ اس رونق دار ماحول میں فخر و تقبر کے نشبیں مست ہو کر یوم حساب کو فراموش کر بیٹھے اب اہل عراف ان کی اعلامتوں سے پہنچاتے ہوئے ان پر تعان کریں گے اور ماضی کی وہ باتیں یاد دلاتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو نہ تو تمہاری جمعیت جس پر تمہیں بڑا ناس تھا اس بد انجامی سے بچانے میں تمہاری کام آئی اور نہ ہی تمہارے متقبرانہ رویے سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہوا بلکہ ان عوامل نے تو تمہاری خودسری میں اضافہ ہی کیا اور تمہاری آخرت و یوم حساب سے غفلت نے تمہیں اس انجام تک پہنچا دیا اہا اولئے الذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجننت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون کیا یہ یعنی اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں کبھی رحمت سے نہ نوازے گا یعنی آج تو ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے حیشہ نمبر چون مزید تنز کرتے ہوئے اصحاب الاعراف جہنمی لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی اہل ایمان تو ہیں جن کو تم دنیا میں حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اپنے زعوم باطل میں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ ہرگز اللہ کی رحمت سے نہ نوازے جائیں گے کیونکہ اگر یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے تو یوں مسکین نادار اور بدحال نہ ہوتے اللہ تو ہم سے خوش ہے اس لئے یہاں بھی ہم خوشحال ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی عنایات سے نوازے جائیں گے لیکن تمہاری توقعات کے برقس آج تو انہی کے لئے اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب ان کے لئے نہ کچھ خوف و خطر ہے اور نہ رنج و غم اس طرح جہنم پر واضح کر دیا جائے گا کہ ان کی بے بنیاد خوشحامیاں کس قدر حماقت پر مبنی تھی جنہوں نے حقائق سے صرف نظر کر کے اپنے آپ کو دائمی خسارے کے گڑے میں گرا دیا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیطوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان اللہ حرمہما علی الكافرین اہل جہنم اہل جنت کو پکار کر التجاہ کریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دے دی ہیں حیش نمبر پچپن بدبخت جہنمی بکاریوں کی طرح اہل جنت سے التجاہ کریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو جس سے آگ کی شدت میں کچھ کمی ہو جائے یا کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ ہمیں دے دو لیکن حکارت کے ساتھ دھتکارے جائیں گے اور ان کے بتایا جائے گا کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں سے سب کوئی حصہ مل رہا ہے لیکن آخرت دار الجزا ہے جہاں یہ نعمتیں صرف اور صرف مومنوں ہی کے لیے ہوں گی بحوالہ سورة العراف آیت نمبر بتیس الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یعنی اللہ کا فرمان ہوگا آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے حیشہ نمبر چھپن دنیا کی لذتوں اور دل فریبیوں میں غرق ہو کر یہ دنیا دار اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے یہاں تک کہ اللہ کی آیات کے انکاری ہو کر انہوں نے خود کو اپنے دشمن شیطان کے حوالے کر دیا جس نے ان کو راہ حق سے بھٹکایا اور بد اعمالیوں کو خوشنما بنا کر دکھایا راہ راہ سے دور ہو کر یہ رسومات خرافات اور لغبیات ہی میں گم ہو کر رہ گئے اور دنیا کے زندگی کو کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ان کی شادی کی تقریبات ہوں جب میت کے معاملات سب ہی اللہ کی نافرمانی پر مبنی رسومات اور خرافات کے رنگ میں رنگ گئے ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی رہ گیا کہ حرام و حلال سے بے پرواہ ہو کر مال جمع کریں اور دادے عیشتیں اور چلے جائیں گویا ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے پحوالہ سورة الانعام آیت نمبر انتیس دار الامتحان میں تو یہ اللہ سے ملاقات کو بھولے رہے تو دار الجزا میں اللہ کی رحمت سے ایسے محروم ہوں گے گویا کہ اللہ ان کو بھول گیا ہے اللہ تعالیٰ تو صحوہ نسیان یا کسی بھی کمزوری سے پاک ومنزہ ہے سورة السعیدہ آیت نمبر چودہ میں بھی اس بات کو پرزور انداز میں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے ان تک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بیان کیا ہے اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے یہ عظیم الشان کائنات اور اس کا نظام اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے ہر شئے اور اس کے جزیات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایسی کتاب فرہم کر دی ہے جس میں انسان کے ایمان وقائد اور اعمال انفرادی و استماعی معاملات اور لوگوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح کے بارے میں تمام ضروری باتوں کو تفسیر سے بیان کر دیا گیا ہے نیز اس کتاب میں آخرت میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے اہم حقائق کی بھی بار بار یاد دیانی کرائی گئی ہے کیونکہ آئندہ ہونے والے سارے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کونسا ہے اور گمراہی کا کونسا اب جو لوگ اس پر ایمان لا کر جذبہ اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ اس کتاب کا متعلق کریں ماضی کے واقعات سے عبرت و سبق حاصل کریں اور آخرت کے عذاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں وہی صحیح معلومیں اس سے ہدایت حاصل کر کے اللہ کی رحمت کے حق دار ہوں گے ان کے لیے تو یہ کتاب دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کی خوشخبری سناتی ہے اس کے برعکس جو اس کو اہمیت ہی نہ دیں اور اس کے احکامات کو پسے پشھ ڈال دیں تو ایسے غیر فندیدہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے اور دنیا و آخرت میں حضرت اللہ تو رسوائی کا مجدہ سناتی ہے هل ينظرون إلا تأویله یوم يأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر اللذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانو يفترون اب کیا یہ لوگ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن فیصلے کا دن آئے گا تو جو لوگ اسے بھلا چکے تھے وہ کہیں گے کہ یقینا ہمارے رب کے رسول حق ہی لے کر آئے تھے تو کیا اب ہمارے لئے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر سکیں کیا ہمیں دوبارہ یعنی دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ ہم پہلے جو عمل کرتے تھے یعنی اب اس سے مختلف عمل کریں یعنی دراصل انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو جھوٹ یہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے حاشہ نمبر اٹھاون ایسی جامعہ کتاب ہدایت سے رو گردانی کرنے والے اور اس کے بیان کردہ اہم ترین حقائق سے غفرت والا پرواہی کا رویہ اپنانے والے گویا اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت کی گھڑی اپنی تمام تر حولناکیوں کے ساتھ وارد ہو جائے اور فیصلے کا وہ وقت آ جائے جس سے اس کتاب میں متنبع کیا گیا تھا حاشہ نمبر انسٹھ جب وہ وقت آ گیا تو پھر تو ان کی مردہ رگے احساس جی اٹھے گی غفرت کے پردے ہٹ جائیں گے اور اس وقت اس مرحلے کو بھولے رہنے والے بھی اقرار کریں گے کہ واعی اللہ کے رسول دین حق لے کر آئے تھے جب یہ حقیقت منکشف ہوگی تو اب تو کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ مدد کرنے والا سب ہی ان سے گم ہو گئے اور کوئی ان کے کام نہ آیا تو انتہائی مایوسی کے عالم میں یہی آرزو کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اپنی روش بدلیں اور پہلے کے برعکس عملے صالح کریں دار الامتحان میں ملی ہوئی محلت کو لہو لعب میں گواہ دینے والوں کے لیے تو اب ندامت ہی ندامت ہے کیسے خسارے میں ڈالا ہے انہوں نے اپنے آپ کو العیاض باللہ